ورکم باک ٹو ایکسپریس اور اب باری ہے ہمارے شو میں کھیل کے سیگمنٹی کھیل اور کھیل میں بات کریں گے ہم کرکٹ کی نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں پاکستان اور ساؤت ایفریقہ کے درمیان پیلا ٹیس میں جاری ہے تین دن کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اور یہ ہمارے جھومنے کی وجہ ہی ہے کہ کل پاکستانی بالرز نے اچھی والنگ کی ہے ساؤت ایفریقہ کی دوسری اننگ میں اس وقت جو بیٹنگ جاری ہے مہمان ٹیم نے ایک سو ستاسی رنز بنایا ہے عرمال حسن اور چار ایٹھیں مجھے کہ دیکھ کے بتا رہے ہیں مجھے تو بتا ہے آپ کیلئے خوشی کی بات ہے ہاں میرے لئے تو خوشی کی بات ہے اور ساؤت ایفریقہ پاکستان پر اب تک کنیت پسنس کی بہتری حاصل کر چکے ان کی چھے وقتے باقی اگر آج پاکستان ساؤت ایفریقہ کی بکیا وقتے بھی جل گرا دے گا تو اسے معمولی سائیکنگ ٹارگٹ ملے گا اس سے پاکستان کی جیت کے امکانات روحشن ہو جائیں گے اور اب تک کی صورتحال کے مطابق میٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط نظر آ رہی ہے جبکہ تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہے ساؤت ایفریکن ٹیم اور ساری صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ فور تجیہ کار ہے مرزا اقبال بیک صاحب مرزا صاحب مالننگ آج میں بہت خوش ہوں آپ بتائیں کیا آپ دیکھتا ہے سب سے پہلے عمران اور عرمالہ آپ کو صبح بخیر اور آپ کی خوشی کی بات بھی ہے نہ صرف آپ بلکہ پاکستانی بڑے خوش ہے کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے کل کم بیک کیا کہ لیڈ ایک سو اٹھاون رنگ کی حاصل کی اور پھر اس کے بعد ایک محلے پر ایک سو پچھتر رنگ پر ان کا ایک کھلاڑی آؤٹ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم پاکستان کو ایک بڑا ٹارگٹ سیک کرے گی لیکن پھر بتس گیندوں پر ان کی جو تین وٹے گر گئیں جس میں ٹاپ کے تینوں بیٹمن وینڈ دوسن شامل تھے ایڈریان مارکرم اور اس کے علاوہ فاک دو پلیسی تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب ساؤت افریقہ کی ٹیم بیٹ پوٹ پر ہے لیکن کرکٹ کو عرمالہ غیر یقینی اتفاقات کا کھیل کہا جاتا ہے کل ہم سمجھ رہتے کہ پاکستان کے پر ڈومینیٹ کرے گی ساؤت افریقن ٹیم آج پاکستان ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے کچھ پتہ نہیں ہے اگر پارٹنرشپ لگ گئی یہ پہلا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئنٹن ڈی کاؤک بڑے جارہانہ انداز سے کہتے ہیں بولرز کو اپنے آپ پر خواہی نہیں ہونے دیتے تو یہ سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان نے بریک تھروں لے لیا تو مجھے پھر لگتا ہے کہ آج ہی یہ ٹیسٹ میٹ اپنے اختتام کو پہنچ سکتا ہے آج ہی اپنے اختتام کو پہنچ سکتا ہے یہ بڑی پوائنٹ بات ہے اچھا پہلے سیشن کے آپ نے بات کی بلکل کراچی کے اندر پہلا سیشن امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر سکور کرنے کے لیے بہتر سیشن ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وکٹ جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے مرزا صاحب کیا ویسا بیہیو کر رہی ہے وقت اپنی پرفارمنس کی ٹاپ کی اوپر ہیں بیس پرفارمنس کی اوپر ہیں اس لیے کلک کر گئے فواز عالم اپنی ٹاپ کی پرفارمنس پر امران یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے انہوں نے جو ارتیس سینچریہ بنائی ہے اس سینچری کو ملا کر فرس کلاس کرکٹ میں ان میں سے گیارہ سینچریہ انہوں نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بنائی ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں لیکن پہلے دن چودہ وقتے گریں پھر دوسرے دن کم وقتے گریں چار وقتے گریں اور پھر اس کے بعد کل دس وقتے گریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپس ان ڈاؤنز آ رہے ہیں فلکٹویشن ہو رہی ہے لیکن اس وکٹ کے بارے میں امران جو آپ نے پوچھا یہ وکٹ جو ہے کل ہم نے دیکھا آخری سیشن میں خاص طور پر گینے یا تو بہت زیادہ ٹرن ہوئیں یا گینے بہت زیادہ نیچے رہیں اور پاکستانی سپنرز نے جس طریقے سے ڈومینیٹ کیا یاسر شاہ اور ان کے ساتھ نومان علی نے تو لگتا یہی ہے کہ جب ساؤت افریکن ٹیم بولنگ کرے گی تو پچھ کا رویہ اور تبدیل ہوگا پاکستان کو چوتھی اننگ میں بیٹنگ کرنا ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ایک سو پچاس یا اس سے زائد رنز کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ چوتھی اننگ میں آپ کو پتا ہے کرمبل کر جاتی ہے یہ تو پھر آپ ہے نا جب سٹیڈیا میں جائیں گے کچھ آپ کے جانے کا بھی تو لائٹر آنڈر سا بس اثر ہوگا تھوڑے گئر اپ ہو جائیں گے کچھ لوگ خوش قسمتی کی علامت ہوتے ہیں کچھ لوگ بدبختی کی علامت ہوتے ہیں دیکھتے کونکہ خوش قسمتی کے علامت ہے جب بھی آپ ایکسپریسو سے ہو کے جاتے ہیں کچھ اچھی خبریات ہیں ہمیں پاکستان ایکسپریسو کی بات ہی اور ہے کیونکہ آپ لوگ جس طریقے سے میں اور چینلز کے بھی ماننگ شوز دیکھتا ہوں لیکن جس طرح سے وی ٹی جس طرح سے لائیو لی آپ کا شو ہے اللہ کرے اس کو اور کامیابی آپ کی پیزز اس کو اور اچھا کر دیتی ہے اندین ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہمیں آج چھے وکٹے گرانے کے لیے جو کرنٹ پارٹنرشپ چل رہی اس کو توڑنے کے لیے بابا رازم کو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ آپ بالنگ اٹیک کو لے کر کس قسم کے کوبینیشن کے ساتھ چلیں تو جلدی گرا سکتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ آج سپن ایک ان سے اگر فاک بولر ہوگا تو ایک ان سے سپن بالنگ اٹیک سے شروع کریں گے بابا رازم کیونکہ دوسرے جو بیٹسمن ہیں کوئنٹن ڈکاوک کے ساتھ کشیب مہاراج وہ نائٹ ووچمن آئے ہوئے تھے وہ اس نوٹ ارکت نائد بیٹسمن تو یقیناً کوشش یہ ہی ہوگی پہلے بابا رازم کی کسی طریقے سے کوئنٹن ڈکاوک کو پاویلن کی راہ دکھائی جائے کیونکہ وہ بڑے اگریسیب بیٹسمن ہے اگر وہ کھڑے ہو گئے سٹوک کھیلنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ بولرز پر ڈومینیٹ کرتے ہیں تو لگتا یہ ہی ہے کہ جس طریقے سے پلاننگ کی ہوگی وہ تو ڈیفنیٹی اتنے بڑے بڑے ازہان جو ہے وہ موجود ہے سٹیڈی وہاں پر ڈرسنگ روم میں جن میں کہ یونس خان وقار یونس مزبا تو کچھ پلاننگ کر کے آج یقیناً میدان میں اتریں مرزا صاحب تینکی ویئی مچ بلد بیسٹ آپ سے ہمیں اپ ڈیٹس بھی ملتی ہیں خبریں بھی ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سکھ ٹکٹ ویورز کا اور ایکسپریسو ویورز کا مود بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ایکسپریسو